آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں اب تک چلنے والی سب سے مضبوط اور سب سے طاقتور بائیک کسے کہا جاتا ہے؟ اگر آپ موٹر سائیکل میں تھوڑی بہت بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ اس سوال کا جواب جانتے ہوں گے اور جواب ہے راجدود بائیک ایک سمعے میں راجدود بائیک انڈیا میں اتنی زیادہ پاپلر تھی کہ اس کی سیلز گولٹ بنانے والی روائل انفیلڈ جیسی کمپنیوں سے بھی زیادہ کی تھی اور گاؤں یا شہر ہر جگہ کی سڑکوں پر راجدود بائیک نظر ضرور آ جائے کرتی تھی لیکن پھر کچھ اچانک ایسا ہوا کہ دیرے دیرے راجدود بائیک کی پوپلیریٹی کم ہونے لگی اور دیرے دیرے لوگوں نے راجدود بائیک کو کھریدنا بھی بند کر دیا لیکن کچھ تو خاص بات رہی ہوگی راجدود موٹر سائیکل میں کہ آج بھی اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور اس وجہ سے ہم آپ کے لیے آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم آپ کو راجدود بائیک کی پوری ہسٹری بتائیں گے اور یہ وجہ بھی بتائیں گے کہ آخر کیوں راجدود بائیک کی پوپلیریٹی انڈیا میں اچانک کم ہو گئی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سال 1960 کے آس پاس پولینڈ میں SHLM11 نام سے ایک بائیک بہت زیادہ پوپلر ہوا کرتی تھی اور یہ بائیک بہت زیادہ مضبوط بھی تھی لیکن انڈیا میں موجود سڑکوں کے حساب سے اور یہاں کے لوگوں کی پسند کے حساب سے یہ بائیک پوری طرح سے فٹ نہیں ہوتی تھی اس لئے اس بائیک کو پچاس پرتیشت کاپی کر کے راجدود 175 سیسی کے نام سے انڈیا کی مارکٹ میں یہ بائیک اتاری گئی اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بائیک میں بھی وہ سبھی چیزیں تھیں جو کہ انڈیا میں رہنے والے لوگوں کو پسند آتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی راجدود بائیک کو اس زمانے میں مارکٹ کے اندر اپنی چکھا بنانے میں کافی سٹرگل کرنا پڑا کیونکہ مضبوطی کی بات جب بھی آتی تھی تو بولٹ کا ہی نام سب سے پہلے لوگوں کے دماغ میں آتا تھا اس لئے راجدود بائیک کو اتنی پاپلیرٹی نہیں مل پائی جتنی یہ بائیک ڈیزرف کرتی تھی لیکن اس کے بعد ایک فلم آئی اور اس فلم نے فلم کے ایکٹر اور اس بائیک کو ہیرو بنا دیا اور دونوں کی ہی قسمت پوری طرح سے بدل گئی ہم بات کر رہے ہیں سال انیس سو تیہتر میں آئی ریشی کپور کی مشہور فلم بابی کی جس فلم میں ریشی کپور خود راجدود بائیک چلاتے ہوئے نظر آئے تھے یہ فلم باکس آفیس پر سوپر ہٹ رہی تھی اور اس وجہ سے راجدود بائیک کو بھی کافی پاپلیرٹی ملی تھی کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا جب لوگ ایکٹر کے بالوں سے لے کر ان کے کپڑے پہننے کے طریقے کو بھی فالو کیا کرتے تھے اور جب ریشی کپور نے راجدود بائیک چلائی تو لوگ صرف اس وجہ سے راجدود بائیک خریدنے لگے جب ریشی کپور بائیک چلاتے ہوئے اتنے اچھے لگ رہے ہیں تو وہ بھی کافی اچھے ہی نظر آئیں گے اور دیکھتے دیکھتے ہر نوجوان سلک پر ریشی کپور کی طرح راجدود بائیک لے کر نکلنے لگا جس کے چلتے راجدود بائیک کی ڈیمانڈ ایک دم سے بہت زیادہ بڑھ گئی بس پریشانی یہ تھی کہ اب یہ بات تھوڑی پرانی ہو چکی تھی کیونکہ انڈیا میں راجدود بائیک نے 1962 میں انٹری لی تھی لیکن اس سمیہ اس بائیک کو لوگوں نے کچھ خاص پسند نہیں کیا لیکن جب 1973 میں بابی فلم آئی تو تھوڑے سمیہ کے لیے راجدود بائیک کو پوپلیریٹی تو ملی لیکن اس کے پیچھے کی وجہ سے ریشی کپور اور ان کا سٹائل تھا اس لیے دیرے دیرے لوگ راجدود بائیک کو اول فیشن ماننے لگ گئے اور کچھ سمیہ بعد راجدود بائیک کی سیل کم ہوتی نظر آئی اور دیرے دیرے ایک سمیہ ایسا آیا جب راجدود بائیک انڈیا میں بکنی پوری طرح سے بند ہو گئی اور اس کمپنی نے بھی پروڈکشن بند کر دیا لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ یہاں سے راجدود بائیک کی نئی کہانی شروع ہونی باقی تھی اب کمپنی یہ بات تو سمجھ چکی تھی کہ ان کی بائیک کو لوگ اول فیشن مان رہے کیونکہ اس وقت ایسی بہت سی بائیک مارکٹ میں آ چکی تھی جو راجدود سے بھی زیادہ دکھنے میں سٹائلش تھی اس لیے اپنی سبھی گلتیوں کو صدھار کر راجدود بائیک نے یامہ کمپنی کے ساتھ مل کر ایک نئی بائیک تیار کی جسے راجدود 350 کا نام دیا گیا ازل میں یہ بائیک یامہ کی لانچ کی گئی آرڈی 350 کی کاپی تھی جو پہلے سے ہی فورن کنٹری میں کافی زیادہ پاپیلر تھی لیکن انڈیا کی کنڈیشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے راجدود 350 کو تیار کیا گیا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ بلٹ سے بھی زیادہ دمدار ہے اور راجدود 350 کی کہی ہوئی یہ بات کافی حد تک سچ بھی تھی دراصل بلٹ ساڑھے 300 سی سی ایک اچھی بائیک تو تھی لیکن اس کا مائلیج اور پرفومنس کچھ زیادہ بہتر نہیں تھا یعنی بلٹ خریدنے کے لیے تو پیزہ خرچ کرنا پڑتا ہی تھا بلکہ اس کی منٹیننس کے لیے بھی لوگوں کو اپنی جیب سے کافی پیسے دینے پڑتے تھے جبکہ راجدود 350 کی خاصیت یہ تھی کہ مضبوطی اور ڈیوریبلیٹی کے معاملے میں یہ بلٹ سے کافی زیادہ آگے تھی اور پرفومنس اور مائلیج بھی اس کا کافی بہتر تھا اور اس کی مائلیج کی بات کی جائے تو ساڑھے تین سو سی سی ڈیڑھ سو کلومیٹر پر آور ہوا کرتی تھی بس یہی وجہ ہے کہ جیسے راجدود 350 مارکٹ میں آئی تو یہ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی اور کہا جاتا ہے کہ یہ بائیک اس سمیں اتنی زیادہ پاورفل ہو گئی تھی اتنی پاپلر ہو گئی تھی کہ اس کے سامنے کوئی دوسری بائیک ٹک بھی نہیں پاتی تھی اور کچھ سمیں بعد بھارہ سرکار نے ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ کے سبی کرمچاریوں کو آنے جانے کے لیے بھی راجدود بائیک کو ہی چناتا تاکہ آفیسر بینہ کسی پریشانی کے کچھے راستے سے ہوتے ہوئے بھی گاؤں دے ہاتھ میں جا سکے اور سرکار کے اس فیصلے کے بعد سے راجدود بائیک کو اور بھی زیادہ پاپلیرٹی ملی اور جو لوگ پہلے راجدود بائیک پر بھروسہ نہیں کرتے تھے سرکار کے اس فیصلے کے بعد سے وہ لوگ بھی راجدود بائیک خریدنے لگ گئے زاہر سی بات ہے اگر گورمنٹ خود اپنے آفیسر کو راجدود بائیک گفٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورمنٹ خود بھی اس بائیک پر بھروسہ کرتی ہے دراصل راجدود بائیک گاؤں کے کچھے راستوں پر بھی بہت آرام سے چلتی تھی اور اس بائیک میں پیٹرول کی خپت بھی زیادہ نہیں ہوتی تھی اس لئے گورمنٹ نے اپنے اگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے آفیسر کو راجدود بائیک دینے کا فیصلہ کیا جو سستی بھی تھی اور ہیوی بھی تھی اس کے علاوے صرف گورمنٹ ایمپلائی ہی نہیں بلکہ جو لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ گورمنٹ آفیسر راجدود بائیک کا استعمال کرتے ہیں تو گاؤں کے لوگوں نے بھی راجدود بائیک خریدنا شروع کر دیا اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو لوگ اپنی بائیک سے سامان لانج لے جانے کا کام کیا کرتے تھے کیونکہ راجدود بائیک جہاں سو کلو جتنا وزن بھی آرام سے جھیل لیا کرتی تھی وہیوں اس زمانے میں جتنی بھی مضبوط بائیک مارکٹ میں آیا کرتی تھی وہ سبھی اتنے وزن میں دم توڑ دیتی تھی اور گاؤں کے کچھ سڑکوں پر بلکل نہیں چل پاتی تھی اس لیے سال 1980 سے 1990 کے بیچ میں راجدود بائیک پوری طرح سے انڈیا میں چھائی ہوئی تھی اور پھر گاؤں ہو یا پھر شہر بزنسمن ہو یا پھر ایک چھوٹا ویاپاری ہر کوئی راجدود بائیک کا استعمال کر رہا تھا اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ مہندر سنگھ دھونی جو کی بائیک کے بہت بڑے شوقین ہے ان کی پہلی خریدی ہوئی بائیک بھی راجدود ہی تھی حالانکہ سال 1990 تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ راجدود بائیک کی سیل اچانک کم ہونے لگی اور ایک ایسا وقت آیا جب راجدود بائیک کی پروڈکشن انڈیا میں پوری طرح سے بند ہو گئی حالانکہ راجدود بائیک کے بند ہونے کے پیچھے کئی وجہ تھی دراصل سال 1990 تک مارکٹ میں یامہ آر ایکس سے 100 ہانڈا سیڈی ہنڈریڈ سوزوکی سمورائے جیسی کئی ہیوی بائیک آ چکی تھی جو دکھنے میں تو سٹائلش تھی ہی بلکہ ہیوی اور مضبوط بھی تھی اور ان کی قیمت بھی راجدود بائیک کے مقابلے کم ہوا کرتی تھی ایسا میں دیرے دیرے لوگوں نے راجدود بائیک کو خریدنا بند کر دی اور وہ مارکٹ میں آئی نہیں اور سٹائلش بائیکوں کو خریدنے لگے اب یہاں راجدود بائیک کی سب سے بڑی گلتی یہ تھی کہ انہوں نے اس بائیک کو پہلے جیسے تیار کیا تھا وہ دس سال بعد بھی بلکل ویسے ہی تھی اس میں کسی بھی طرح کا کوئی انویشن نہیں کیا گیا اور اس وجہ سے دیرے دیرے ایک بار پھر لوگوں کو لگنے لگا کہ راجدود اولڈ سٹائلش بائیک ہے اور جتنے ینگ لوگ جو پہلے راجدود بائیک کو خریدنے کے لیے بیتاب رہتے تھے وہ اب دیرے دیرے اس بائیک کو اولڈ فیشن ماننے لگے اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ثابت ہوئی کہ راجدود بائیک نے انڈیا میں اپنا پروڈکشن پوری طرح سے بند کر دیا لیکن ایک بات تو ماننی ہوگی کہ راجدود بائیک جس نے بھی چلائی ہے وہ بائیک کو نہیں بھول سکتا اور ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے یا آپ کے فادر نے کبھی راجدود بائیک چلائی ہے تو ان کی بہت سی یادیں اس سے راجدود بائیک کے ساتھ جڑی ہوں گی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں راجدود بائیک کے بارے میں جانتے ہیں اور اس بائیک میں ان کا انٹرسٹ ہے ساتھ ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور تبا دیں تاکہ جب بھی ہم آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیوز لے کر آئے تو اس کی نوٹفیکیشن سب سے بہلے آپ تک پہنچیں